سب سے پہلے خاتون وزیرالہ منتخب ہوئی ہے اور یہ پورے پاکستان کے لیے ایک پیغام ہے پورے پنجاب میں ہر جو اس وقت خواتین موجود ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی جو بھی حاصل کرنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے اس خامیابی کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس کریں گے کہ وہ بھی چاہ وہ ڈاکٹر بننا چاہے چاہ وہ لوئر بننا چاہے چاہ وہ وزیرالہ پنجاب یا وزیرعظم بننا چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے پاکستان مل کے بنائیں گے جہاں اس ملک کا ہر شہری کو بلا تفریق یہ موقع ملے کہ وہ بھی اپنا ملک کا خدمت کریں گے دوسری جس بات کہ ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس عوضہ سبابتے ہوئے جو ہے جو رمضان پاکیج ریلیف پاکیج کا تیاری کیا ہے اور آغاز ہو چکا ہے اس سے بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پیغام پیجا جاتا ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کی جو پسپاندہ طبقات ہیں جو غریب اوام ہیں ان کا خدمت کرنا چاہیے ہیں اور یہ ہم سب پر فرض ہے کہ پاکستان بھر میں جو پسپاندہ طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے وہ اکثریت میں ہیں مگر جب ہم اسیمبلی میں آتے ہیں حکومت کے بننے کے بارے آتے ہیں تو وہ ان کا نمائندگی نہیں ہوتا ان کا آواز نہیں ہوتا اور ہم سب کا ذمہ داری یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کے مسائل میں کمیں ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں اور جو مجھے اطلیف محسوس ہوا جب آپ کا پہلا قدم یہ تھا کہ شاید انشاءاللہ تعالیٰ اب پنجاب کے غریب عوام کے لیے آپ سوچیں گے اور آپ کے حکومت ان کو اس قسم کے پرائیورٹی دیں گے اور اس بات کا پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف حمایت کرتی ہے مگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہی امید رکھیں گے کہ آگے جا کے آپ پنجاب کا جو پسماندہ اور غریب طبقہ ہے ان کا خاص طور پر خیال رکھیں گے آج میں آپ سب کے پاس آیا ہوں اور میمرانے جو پنجاب اسیمبلی ہے اب سب سے میں ووٹ مانگنے آیا ہوں اور وہ بھی اپنا والد کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں تو میں اپنے والد کے لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ویسے ہی آپ کا خیال رکھے گا جیسے وہ میرا خیال رکھے گا اور ہمیشہ ویسے ان سے تعلق رکھنے والے ہیں غنسی محبت کے ساتھ ان سے ملتے ہیں جیسے وہ اپنا پارٹی کے نمائندے سے ملتے ہیں تو آپ کا جو ہمارا جوئنٹ امیدوار ہے پاکستان مسلمی نواز کا پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن کی سلسلے میں جو انشاءاللہ تعالی چاروں صوبوں کے اور اپنے ہی سب سے پہلے اپنے الیکچرٹ جو کہ تمام صوبے کے صوبہ اسیمبلیاں ہیں اور نیشنل اسیمبلی کا سینٹ پاکستان کی میمبرز ہیں ان کا انشاءاللہ تعالی خیال صدر پاکستان بھی کوشش کرے گا کہ وہ رکھے اور وقت کا تقاضہ بھی یہ ہے پاکستان جس بہران سے جس کرائیسس سے اس وقت گزر رہا ہے تو ہمیں صدر پاکستان کا جو عوضہ ہے وہ اس وفاق کا نمائن تگیہ کر رہا ہے اور اگر ہم نے اس کرائیسس سے نکلنا ہے ریکنسیلییشن کی طرف بننا ہے ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پیدا ہوا ہے اور ایک مقصود سیاسی جماعت کی ذہنیت نے یہ تقسیم پیدا تو کیا لیکن حل ہم نے مل کے کرنا ہے اور اگر ہم نے اس تقسیم کو اس بہران کو اڈریس کرنا ہے جہاں آپ سب شاید اس ملعباد کا تائید کریں گے کہ ہمارے معاشرے اب اس قسم کے بن رہے ہیں کہ ہم سیاسی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسری سے ہاتھ بھی ملانے کے لئے تیار نہیں اور یہ پاکستان کی سیاست کا پاکستان کا سکافت کا بھی ہمیشہ ہمارا یہ ایسا نہیں رہا ہے اور امید یہ ہے خاص طور پر نوجوان نسل سے کہ ہم اب ایسے آگے بھرے کہ ہم اس نفرت اور تقسیم کا جو محول پیدا ہوا ہے اس کو ہم دفن کر سکیں یہ پاکستان کے عوام کا بھی مطالبہ ہے کہ ہم ایسے ان کے لئے ایک راستہ نکالے جس سے ہمارے معاشرے ہمارے پورا سسائیٹی جو ہے وہ ترقی کرنا شنور کرے اور امید یہ ہے کہ وزیراعظم شباش صاحب پجاب کا موطرمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور صدر پاکستان سب مل کے اس ایشو کو اڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم حامنی کے ساتھ چاروں صوبے اور وفاق آگے مل کے چلے جو معاشی بوران ہیں جو لو ان آرڈر کا دینشت گردی کا خطرہ ہے اور تمام جو پاکستان کے عوام کے اور پاکستان کے مسائل ہیں ہم ان کا مل کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی تو میں ایک پار پھر آپ سب کا مارا ہوسٹ کا میں شکر گزار اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آگے بھریں گے تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے اور ایک روشن پاکستان کا بند پاس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آنریبل سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک احمد خان صاحب چودری شافع حسین صاحب پی ایم ایل کیو سے ملک غصنفر عباس چھینہ صاحب آئی پی پی سے چودری غلام مرتضی پی ایم ایل زیڈ سے اور پی ایم ایل این کے جو اتحادی پی ایم ایل این کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں اور اتحادی جماعتوں کے جو ایم پی ایز ہیں خواتین اور حضرات میں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوشام دیت کہتی ہوں تھانکیو ویری مچ بلاول جو آپ نے اچھے الفاظ میرے لیے کہے ہم سب کے لیے کہے اور آپ نے کہا کہ آج آپ ووٹ مانگنے آئے ہیں اگر آپ ووٹ نہ بھی مانگنے آتے تو پی ایم ایل این انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ووٹ دے جی نائس اف یو کہ آپ آئے ہیں سب سے آپ کی ملاقات بھی ہو گئی اور سب نے الیکشن کے ریزلٹس کے بعد ساری جماعتیں سوائے ایک جماعت کے جس کا کام جس کو بلاول نے رائٹلی کارٹونز کہا تھا وہ کارٹون نیٹ ورک جو ہر وقت چلائے رکھتے ہیں سیریس مائنڈی جتنی بھی جماعتیں جو اس ملک کی بہتری چاہتی ہیں اس ملک کے لئے کام کرنا چاہتی ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ اگر ہم اپنے لڑائی جھگڑے الیکشن کے بعد بھی ان کو آگے لے کر چلیں گے تو اس ملک میں جو غریب لوگ ہیں ان کو روٹی نہیں مل رہی تو وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم ان کو لڑ جھگڑ کر نیوس کریں گے تو یہ ہم بہت بڑا ایک ایسا جرم کریں گے جس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا یہاں پر بلاول تشریف رکھتے ہیں میں ہوں ہم الیکشن میں مدے مقابل تھے اور اچھا لگتا ہے جمہوریت کا حسن ہے ہر جماعت کی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اپنی جماعت کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو جب آپ الیکشن میں مدے مقابل ہوتے ہیں تو آپ ہر قسم کی بات کرتے بھی ہیں تہذیب کے دائرے میں رہ کر لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ونس آپ الیکشن کے ریزلٹس آ جاتے ہیں جب آپ فیصلہ سازی کے مرحلے میں آتے ہیں کیونکہ پچیس کروڑ عوام کے ذمہ دار ہیں چاہے وہ پیبلز پارٹی ہو یا وہ پی ایم ایل این ہو یا وہ کوئی اور جماعت ہو تو پھر آپ کو اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر آپ کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہوتے ہیں عوام کے مفاد میں ہوتے ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مسائل اتنے سیریس ہیں اتنے گمبیر ہیں کہ کوئی جماعت اکیلے اس کا حل نہیں کر سکتی سب کو سر جوڑ کے مل کر بیٹھنا ہوگا اور ایک آپرچونٹی ہے اس میں کہ ہم سب مل کر بیٹھیں گے بے شک اس وقت مسلم لیگ نون فیڈرل میں بھی حکومت میں پنجاب میں بھی ہے پیپلز پارٹی سندھ میں ہے ہماری اتحادی ہیں آلائز ہیں پیمل کیو ہے آئی پی پی ہے تو ہم سب کا جو ایک مشتر کا ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کو ان بہرانوں سے نکال کر باہر لے کر جانا ہے تائنکیو بلاول آپ نے بڑا کلوزلی ابزرف بھی کیا ہمارا جو رمضان پیکج ہے وہ ہم سب کا پیکج ہے اور جو بی آئی ایس پی کی ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو نادرہ کا ڈیٹا ہے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ بلکل یہ نہیں سپیسیفائی کرتا کہ اس خاتون کا یا اس مرد کا جو تعلق ہے وہ کس جماعت کے ساتھ تو یہ اکروس دی بورٹ ہم نے کسی سیاسی جماعت کی اپنی سیاسی جماعت کی بھی کوئی انٹری نہیں کی اس کے اندر مجھے بہت ساری شکایتیں ملتی ہیں کہ فلاں جماعت کو بھی جا رہا ہے اس کو بھی جا رہا ہے میں نے کہ جس کو جا رہا ہے اگر غریب ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ آپ کو ہے کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کا معاملہ ہے تو یہ بڑا اچھا چیز تھی جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتی تھی اس کو میں پرسنل ی اور آج ومن ز ڈے ہے میں دو فنکشن صبح ٹین کر آئی ہوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی سمیت پیم ایلین کی بھی بہت بڑی تعداد کئی دفعہ پنجاب اسیمبلی کے اوپر خواتین کا قبضہ ہے تو ای تنگ یہ بیلکم چینج ماشا اللہ آپ جو میرا انیشیٹیو ہے وہ آپ سب کا انیشیٹیو ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھ کر اپنا اپنا ذمہ داری کو ادا کریں رول اپنا play کریں اور میں یہاں پر ومن ز ڈے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے آج یاد آرہی تھی محترمہ فاطمہ جناہ کی ہمارے رول موڈلز ہیں بین ازیر بھٹو شہیر آج مجھے سب کہتے ہیں کہ پنجاب کی ومن شیف منسٹر لیکن وہ پورے پاکستان کی نہیں عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر آزم تھی میری ان سے ایک ہی ملاقات ہوئی اور وہ میرے بڑی اچھی ایک بڑی قوڈیل جو ہیں وہ چھوڑیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اسی طرح میں اپنی والدہ کو بھی آج یاد کر رہی تھی اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کریں بہادر خاتون تھی اور آج مجھے ایک مینویل کی صورت میں ان کی جو گائیڈنس تھی ان کی جو ٹرینننگ تھی وہ موجود ہیں اور آپ سب کو بھی خواتین اپنے اپنے جیسے میں آج صبح بھی یہ بات کر کے آئی تھی کہ آپ لوگ اپنے خواتین کے لیے معاملات کو چلانا اور ایک اپنے گھر سے نکل کر کسی بھی پروفیشن میں کسی بھی ایریا میں وہاں پر اپنا ماک بنانا اپنی سب شامل ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں چاہے وہ چھوٹی سی کوئی کسی جماعت کی کوئی کارپون بھی وہ بھی جب گھر سے نکلتی ہے کسی مقصد کی لیے نکلتی ہے تو میرے نزدیک اس کا رتبہ بہت بڑا ہے تو میں آپ سب کو بھی ویمن زی پاکستان کے پریزیڈنٹ کے لیے میں ہم سب انشاءاللہ کل ووٹ ڈالیں گے جماعت کا ایک فیصلہ ہے تحادی حکومت کا فیصلہ ہے ہم بلکل ڈسسپلن کے ساتھ ووٹ کریں گے جیسا کہ خاجہ امران نزیر صاحب نے آپ چھوٹی سی گریفنگ دی وہ آپ نے گوھر سے سنی ہوگی کیونکہ بلاول بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے یہ نہ سنی ہوتی تو ہم تو ٹک لگا دیتے اس کو بڑی یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ جس کو ٹک لگانا چاہتے آپ اس کو کروس لگا رہے لیکن کیونکہ ایکس یا نشان ہے تو وہ ہمیں یاد رکھ ہے خوش آئین بات یہ کہ ایک سیاسی شخصیت آکے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے گی اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں بلاوت کہ وہ ایک ان کا اپنے سیاسی جماعت سے بالہ تر ہو کہ ان کا ایک بڑا اچھا لوگوں کے ساتھ منہ جلنہ ہے ایک ان کا اچھی اپروچ ہے میرے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے ان کا تو خوش ہی مجھے اس بات کی کہ ایک سیاسی شخصیت آئے گی جو سمجھتی ہیں چیلنجز کو سیاسی اتار چڑھاؤ کو بھی سمجھتے ہیں اور شکر ہے قوم کی جان چھوٹے گی پچھلے پانچ سال جس طرح اس آئینی ہوتا ہے بہت بڑا پاکستان کا سب سے بڑا آئینی ہوتا ہے یہاں سے جو پچھلے پانچ سال آئین شکنی ہوئی ہے اس سے پوری قوم کا سر شرم سے چھک گیا پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے پریزیڈنٹ آف کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کو فسیلیٹیٹ کرنا نہ کہ مملکت کا پورا کاروبار روک دینا کہ اگر میری جماعت کی مرضی نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہوگا تو ملک کے مفاد کو ملک کو پریورٹی پر رکھنا یہ ان کی ذمہ داری تھی جس میں وہ بری طرح فیل ہوئے اور ان کو قوم کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی اور سیاست کے لیے اس منصب کو بھی استعمال کیا گیا اس منصب کی پاوز کو بھی استعمال کیا گیا اس گھر کو بھی استعمال کیا گیا اور مجھے امید ہے کہ یہ روایت اب ٹوٹے گی انشاءاللہ اور ملک کے لیے یہ آئینی عدے کو اور اس جگہ کو استعمال کیا جائے گا ایک بار پھر میں تمام ایم پی ہزرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں بلاول کا شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے الائز کا شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان کا حامی و ناصر ہو آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار مریم نواز شریف اور پاکستان بیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زردار